اسلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی کلاس نمبر 13 میں آپ کو خشامدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ last class میں ہم نے Arrays اور اس کے ڈیفرنٹ میتھڈز کو ڈسکس کیا تھا کہ Arrays کیا ہوتی ہیں NumPyLibrary کیا ہوتی ہے اور ہم نے دیکھا کہ Arrays کے ڈیفرنٹ اٹریبیوٹس کیا کیا ہوتی ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ Arrays کے مزید کون کون سے میتھڈز اور فنکشنز ہوتے ہیں NumPyLibrary کے اندر کون کون سے ہمارے پاس اور ان کو کس طرح سے ہم ڈیفرنٹ ارائیس بنانے کے لیے ڈیفرنٹ پیٹرنز کی ارائیس بنانے کے لیے ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر اپنی گٹھپ پہ آتا ہوں اور گٹھپ پہ ہمارے پاس جو لاس والا ٹوپک تھا جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا ارائی اٹریبیوٹس یہاں تک ہم نے کپلیٹ کر لیا تھا اس سے آگے سے پھر ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارا جو ٹوپک ہے that is assessing array elements تو جیسا کہ آپ ہم نے list میں study کیا تھا list کے اندر سے جب ہم کسی بھی element کو access کرتے تھے تو ہم اس کو کسی نہ کسی index number سے access کرتے تھے ہمارے پاس اس کا location number ہوتا تھا جس کو ہم location number سے access کرتے تھے اور آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ list کے اندر جتنے بھی elements store ہوتے ہیں tuples میں store ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے consecutive memory location سے start ہوتے ہیں zero one two three four zone یہ سارے کے سارے اس طرح سے consecutive memory locations کے اوپر store ہوتے ہیں تو یہاں پر array کے اندر بھی ہمارے پاس جتنے بھی elements ہیں وہ سارے کے سارے consecutive memory locations پر store ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایک list pass کی array کے اندر اور اس کو میں نے array میں ARR3 کے variable میں store کروا دیا اب میں جب ARR3 سے second index کا element نکالتا ہوں تو zero one two میرے پاس cherry نکال کے یہاں پر وہ answer میں دے جاتا ہے اسی طرح سے میں negative indexing کو use کرتے ہوئے minus two کے index کا نکالتا ہوں تو آپ یہ جانتے ہیں کہ جیسے list میں last سے ایک reverse indexing بھی ہوتی تھی minus one minus two تو minus two کو ہم use کرتے ہیں تو یہاں پر یہاں ہمارے پاس وہ mango آ گیا اور اسی طرح سے جیسے ہم list میں slicing پڑتے تھے تو slicing میں ہم specify کرتے تھے کہ کہاں سے وہ slice نکالنا شروع کرنا ہے اور کہاں تک وہ slice نکالنا ہے تو جب ہم specify کرے کہ one سے لے کر four تک یہ تمام elements مجھے لائے دکھاؤ تو ان تمام elements کی ایک slice array وہ مجھے لائے دکھا دیتا ہے تو یہ سارا کا سارا وہی concept ہے جو ہم نے list اور tuples میں detail کے اندر discuss کیا ہے array کے اندر بھی ہم کسی بھی element کے accessing اسی طرح سے کرتے ہیں چاہے وہ indexing ہو چاہے negative indexing ہو چاہے ہمارے پاس وہ slicing ہو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس 2D array ہے اب 2D array کے case میں تھوڑا سا different ہے کہ 2D array کے اندر ہمارے پاس number of rows بھی ہوتی ہیں اور number of columns بھی ہوتی ہیں تو یہاں پر ہم ایک index کے طرح specify نہیں کر سکتے کہ اگر ہمیں کوئی ایک element چاہیے تو اسے ایک index کے طرح ہم specify نہیں کر سکتے کہ وہ ایک element لے کے آؤ کیونکہ وہ index جو ہمیں element چاہیے کوئی بھی ایک element چاہیے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک array ہے اس array کے اندر اگر مجھے 50 چاہیے تو میں کسی ایک index کے طرح 50 کو specify نہیں کر سکتا کیونکہ 50 یہاں پر میرے پاس ایک row کا حصہ بھی ہے اور میرے پاس یہاں پر ایک column کا حصہ بھی ہے تو 50 ایک row کا حصہ بھی ہے جو کہ second row ہے اور 50 میرے پاس second column کا حصہ ہے تو مجھے یہاں پر بتانا پڑے گا 50 کو نکالنے کے لیے کہ میری row کیا کون سی ہونے چاہیے اور میرا column کون سا ہونے چاہیے تو same to same یہاں پر اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس 20, 30 اور 50, 60 یہ 4 elements میرے پاس آج ہیں 20, 30 اور 50, 60 یہ 4 elements تو 20, 30 کو نکالنے کے لیے اس کا slice نکالنے کے لیے ہم مجھے سب سے پہلے row specify کرنی پڑے گی کہ 20, 30 کس row میں آ رہے ہیں تو اس کو specify کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر میں لکھا 0, 2 0, 2 کا مطلب 0 سے start کرے اور 2 سے پہلے پہلے تک تو 0 سے start کرے اور 2 سے پہلے پہلے تک ہمارے پاس 1 آتا ہے تو اس نے 1 والی location کی جو ہمارے پاس جسے کہہ لیں کہ row ہے نا اس کو اس نے کیا کر لیا exact کر لیا یعنی 0 کو اس نے select کر لیا اور 1 کو اس نے select کر لیا تو 0 یہ والی row ہے ہمارے پاس اور یہ والی ہمارے پاس 1 row ہے اس کے بعد اگر کوئی row ہوتی تو وہ 2 ہوتی تو 0 سے 2 تک means 0 اور 1 یہ 2 rows اس نے point out کر لی اس slice کو دیکھتے ہوئے تو اس slice کو دیکھتے ہوئے 1st row اور 2nd row یہ 2 rows point out ہوگی اس کے بعد ہم نے کومہ لگایا کومہ لگانے کے بعد ہم column specify کرتے ہیں کہ ہم نے کون سے column سے وہ number چاہی ہیں چاہتے ہیں تو کومہ لگانے کے بعد ہم نے لکھا کہ 1 سے start کرے اور آگے جتنے بھی columns آ رہے ہیں column لگا کے ہم نے آگے کوئی بھی number pass نہیں کیا تو اس کا مطلب 1 سے start کرے اور آگے تک جتنے بھی column آ رہے ہیں اس پورے کے پورے array کے end تک جتنے بھی columns آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے columns specify کر لیں تو 1 سے اس نے start کیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں صرف 3 columns آ رہے ہیں ایک ہمارے پاس یہ column ہے جس میں 1040 ہے ایک ہمارے پاس یہ column ہے اس کا index 2 ہے ایک ہمارے پاس یہ column ہے جس کا index ہمارے پاس first value کا index ہمارے پاس 0 ہے اس کا index ہمارے پاس 1 ہے اور اس کا index ہمارے پاس 2 ہے تو میں نے جب کہا کہ 1 سے آگے جتنے بھی columns ہیں وہ specify کر لیں تو اس نے میرے پاس یہ دونوں columns 20, 50 والا اور 30, 60 والا یہ دونوں اس نے کیا کیے specify کر لیے تو اس case میں first value 0 to 2 اس میں اس نے کیا کیا کہ دونوں کی دونوں روز specify کر لی اور one column اور آگے ہم نے اس کو pass کر دیا تو اس کے اندر اس نے کیا کیا کہ twenty fifty اور thirty sixty یہ والے دو اس نے کیا کیے specify کر لیے تو جب یہ والے دو اس نے specify کر لیے روز دونوں specify کر لیے اور column last والے two specify کر لیے تو روز اور column کے intersection سے ہمارے پاس یہ four digits بن رہے ہیں twenty fifty thirty اور sixty تو یہ four digits میرے پاس اس نے یہاں پر output میں دکھا دیئے اسی طرح سے میں یہاں پر تو میں نے ایک ریک کے اندر سے two to a ray کے اندر سے ایک slice نکال ہے تو میں یہاں two to a ray کے اندر سے ایک specific number بھی نکال چکتا ہوں وہ میں کیسے نکالوں گا کہ میں point out کروں گا کہ کس رو میں وہ number آ رہا ہے کومہ اور آگے وہ کس column میں آ رہا ہے وہ point out کر دوں گا تو ہمارے پاس وہ specific number نکل گیا آ دے گا تو ریک کے اندر جو ہمارے پاس two to a rays ہوتے ہیں اس کے اندر کسی بھی index کو specify کیا جاتا ہے two values سے کہ وہ کس رو میں آ رہی ہے اور کس column میں آ رہی ہے اسی طرح اگر کسی slice کو specify کرنا ہے تو وہ بھی ہم اس کے لیے two values specify کرتے ہیں کہ وہ کون سی rows ہیں جہاں سے وہ slice نکالنا ہے اور وہ کون سی column ہے جہاں سے وہ slice نکالنا ہے تو یہ اس کے ایک بہترین example ہے جس سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد آگے ہم کچھ array creation routines کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ built-in methods ہوتے ہیں numpy کے اندر جو کہ جن کے اندر اگر ہم کچھ parameters پاس کر دیں تو وہ ہمارے پاس بڑی سی بڑی arrays بڑی آسانی سے بنا دیتے ہیں تو یہاں پر ایک method ہے np.empty جو کہ کیا کرتا ہے میرے پاس given number of rows اور given number of columns کو consider کرتے ہوئے میرے پاس ایک random numbers کی array generate کر دیتے ہیں تو میں نے یہاں پر ایک np.empty لکھا اور میں نے اس کے اندر پاس کیا 3 by 3 تو یہ کیا کرے گا 3 by 3 کی ایک random numbers کی array generate کر دے گا جس میں 3 rows ہوں گے اور 3 columns ہوں گے اور اس کی real type پہ اگر میں آگے specify کر دوں کہ integer ہے تو integer اس کے اندر تمام طرح random integers اٹھائے گا اور 3 by 3 کا ایک پورے کا پورا میرے پاس ایک matrix بنا دے گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے 3 by 3 کا ایک پورے کا پورا array میرے پاس random number کے ساتھ بنا دیا یہ random numbers کے ساتھ array بناتا ہے اور یہ جو number آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کوئی بھی number ہو سکتے ہیں اس integer کی range کے اندر اندر اس کے بعد میں نے جب float پاس کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ float کی range کے اندر اندر جو ہمارے پاس float کی range ہوتی ہے اس کے اندر اندر کوئی بھی random floats اٹھا کے میرے پاس ایک 3 by 3 کا array بنا کے دے رہے ہیں اسی طرح سے میرے پاس ایک zero method ہوتا ہے یہ کیا کام کرتا ہے کہ یہ میرے پاس جو بھی میں score number of rows and columns specify کرتا ہوں اس کو consider کرتے ہوئے ایک null matrix بنا دیتا ہے zero matrix بنا دیتا ہے means ایک zero array بنا دیتا ہے تو میں نے یہاں پر specify کیا کہ 3 by 3 ہے اور میں نے یہاں پر zero specify کیا تو اس نے 3 by 3 کا ایک null array میرے پاس generate کر دیا جس کو mathematics کے اندر null matrix بھی کہتے ہیں تو یہ اس نے میرے پاس ایک zero کا ایک null matrix generate کر دیا اسی طرح سے ones ہوتا ہے ones کیا کرتا ہے کہ ہمارے پاس ایک matrix بناتا ہے number of rows and number of columns کو consider کرتے ہوئے جس کے اندر تمام طرح entries 1 ہوگی تو میں نے 2 by 2 یہاں پر pass کیا تو اس نے 2 by 2 کا ایک matrix بنا دی جس کے اندر تمام entries ہمارے پاس 1 ہے اسی طرح ہمارے پاس i method ہوتا ہے یہ i method کیا کرتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک identity matrix کی طرح کا ایک matrix بناتا ہے لیکن وہ identity matrix نہیں ہوتا i matrix کے اندر جب بھی ہم pass کرتے ہیں 4 تو ہمارے پاس یہ 4 by 4 کا ایک matrix تو بنائے گا لیکن جب ہم یہاں پر ایک k کی value pass کرتے ہیں تو k کی value کو دیکھتے ہوئے یہ اس matrix کا rank ہمارے پاس calculate کرتا ہے let's suppose میں نے یہاں پر 4 pass کیا تو اس نے میرے پاس identity matrix بنا دیا 4 by 4 کا جب میں نے یہاں پر k کی value pass کی تو اس نے یہ matrix اس طرح سے بنایا کہ اس کے اندر 2 pass کرنے سے k is equal to 2 2 pass کرنے سے اس کے اندر جو ہمارے پاس number of 2 rows ایسی ہوں گی جو کہ zeros ہوں گی تو i basically کیا کرتا ہے یہ اگر آپ mathematics کے اندر matrix کو جانتے ہوں تو آپ نے وہاں پہ ایک rank کا concept پڑا ہوگا کہ matrix کا rank ہوتا ہے اور rank کیا ہوتا ہے کہ matrix کے اندر کتنی number of non zero rows ہے اسے ہم rank کہتے ہیں تو k کے اندر ہم یہ specify کرتے ہیں کہ کتنی number of zero rows matrix کے اندر آئیں گی تو میرے پاس ایک 4 ہے matrix اس کو میں run کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے ہمارے پاس matrix بنا رہا ہے تو میرے پاس ایک identity matrix کی طرح ایک matrix بنا اگر میں یہاں پر k کی value نہیں لکھتا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس جو matrix ہے وہ بالکل ایک identity matrix کی طرح بنے گا جس کے اندر diagonal میں سارے 1 ہیں اور باقی تمام entries 0 ہیں اگر میں یہاں پر k کی value pass کرتا ہوں is equal to 1 تو آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ میرے پاس اب جو matrix بنے گا اس کے اندر ایک number of zero rows ہوگی یعنی ایک number of zero rows کا مطلب کہ last والی row آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر تمام entries 0 ہیں تو اب یہ identity نہیں رہا یہ identity کی طرح لگ رہا ہے لیکن اس کے اندر ایک number of zero rows ہے اگر میں یہاں پر k کی value 2 pass کرتا ہوں تو میرے پاس 2 number of zero rows آ جائیں گی اس matrix میں تو اب یہی number of zero rows اس matrix کا rank define کریں گی اور یہ rank کو اگر آپ first year or second year کی book میں اگر آپ نے matrix کے chapter میں پڑا ہو تو وہاں پر آپ rank کو جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک matrix کا rank basically کس طرح سے ہم determine کر سکتے ہیں اب آپ کے لئے یہاں پر ایک question میں چھوڑے دیتا ہوں کہ آپ نے matrix کا rank کیا ہوتا ہے ایک array کا rank کیا ہوتا ہے یہ آپ نے mathematics سے ایک definition اس کے نکال کے آپ نے اس ویڈیو کے کمنٹ کے اندر آپ نے کمنٹ بوکس کے اندر آپ نے اس definition کو paste کرنا ہے کہ یہ definition میں آپ نے simple سا ایک بتانا ہے کہ what is the rank of a matrix کہ matrix کا rank کسے کہتی ہے تو وہ آپ definition کمنٹ بوکس میں لکھیں گے اس کے بعد ہم آتے ہیں identity کے اوپر identity نام سے صاحب ظاہر ہے کہ آپ ایک identity matrix بنا دے گا جس کے سارے diagonal میں one ہوں گے اور باقی سارے کے سارے zero ہوں گے اب یہاں پر میں بار بار matrix کا لفظ یوز کر رہا ہوں جیسے کہ میں نے start پر بتایا کہ matrix جو math میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہی arrays اسے کمپیوٹر میں کہہ رہے ہوتے ہیں تو matrix اور ray تقریباً ایک جی چیز ہے تو میں یہاں پر بار بار matrix اس لئے لیکن یہاں پر array کے اندر بھی ہمیں اس کی functionality ملی ہوئی ہے کہ ہم ان matrix جیسے arrays یہاں پر create کر سکتے ہیں with the help of array creation routines تو اسی طرح سے arrange method ہے ہمارے پاس جو کہ starting number سے ending number کے ترمیان 55 کے gap سے یعنی جو بھی ہم نے step specify کیا اس کے gap سے پورے کا پورا ہمارے پاس array generate کر دیتا ہے اس نے 10 سے start کیا اور 105 سے پہلے پہلے تک 55 کے gap سے پورا کا پورا array اس نے generate کر دیا اور اسی طرح سے ہم اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا range function ہے یہ ہم ایسے بھی کر سکتے تھے کہ ایک range function کے تروں numbers generate کروائیں اور اس کو آگے ایک array میں pass کر دیں تو arrange function اس کام کو کرنے کا کہ پہلے ہم range function کو use کرتے ہوئے number generate کروائیں جیسے کہ ہم نے fall loop میں range function use کیا ہے تو arrange function اس کام کو کرنے کا ایک shortcut طریقہ ہے کہ بجائے اس کی range function کے تروں numbers generate کروائیں then پھر آگے اس کو array میں pass کریں تو arrange function ہمیں یہ سارا کام خود ہی کر کے دے دیتا ہے کہ وہ numbers بھی generate کرتا ہے اور اس کو array میں pass کرنے کے بعد اسے ایک array بھی پوری کی پوری full-fledged array بھی generate کر دے دیتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک different جیسے کہہ لیں کہ different methods ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں array کے different arithmetic operations پہ اب array کے اوپر different arithmetic operations perform کیا جا سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے numbers میں دیکھا جا سکتے ہیں numbers کے ساتھ addition کی جا سکتی ہے subtraction کی جا سکتی ہے multiplication کیا جا سکتا ہے deviant کی جا سکتی ہے کسی number کا modulus لیا جا سکتا ہے تو یہاں پر بھی ہمارے پاس arrays کو deal کرنے کے لئے ان کو آپس میں array کی آپس میں manipulation کرنے کے لئے different operations ہیں ہم دو arrays کو sum کر سکتے ہیں subtract کر سکتے ہیں multiply کر سکتے ہیں divide کر سکتے ہیں یہاں پر بات یاد رہے کہ جب بھی ہم دو arrays کو multiply divide subtract کرتے ہیں تو ان کا order سیم ہونا چاہیے means ان کی shape سیم ہونا چاہیے ان کے اندر number of rows and columns سیم ہونا چاہیے ہیں کیونکہ array کے اندر جب بھی ہمارے پاس manipulation ہوتی ہے تو وہ corresponding manipulation ہوتی ہے one to one manipulation ہوتی ہے یعنی ہر array کا first element دوسرے array کے first element کے ساتھ manipulate ہوگا پھر second second کے ساتھ manipulate ہوگا calculate ہوگا third third کے ساتھ ہوگا تو ہمارے پاس اس case میں array کے جو شیپ ہیں دونوں arrays جن کو ہم calculation کے اندر استعمال کر لیں ان کی shape سیم ہونا چاہیے تو یہاں پر میں نے آپ کے پاس دو arrays بنا دی ہے two four six eight کا اور one five six four کا اب میں ان کو دو طریقے سے add کر سکتا ہوں ایک تو میں simply plus کا sign use کروں جس طرح سے ہم operators میں استعمال کرتے تھے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں ایک method use کروں np.add یہ ایک numpy method ہمیں provide کر دیا جو کہ دو arrays کو add کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے parameter میں میں first array pass کر دوں اور second array pass کر دوں تو دونوں cases میں ہمارے پاس ان دونوں arrays کا sum ہو کر میرے پاس یہاں پر answer آجائے گا تو sum کس طرح سے ہوگا sum اس طرح سے ہوگا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں cases میں ہمارے پاس same answer آیا ہے تو sum اس طرح سے ہوتا ہے کہ first والا first میں add ہوگا second والا second میں third والا third میں fourth والا fourth میں add ہو کر ہمارے پاس ایک submission array آجائے گا جو کہ اس کا answer بنتا ہے اسی طرح سے ہم subtraction کرتے ہیں کہ first والا first سے second والا second سے تو یہاں پر میں نے subtraction کے دو طریقے دی ہیں کہ آپ یہاں پر اس کو operator کے through بھی کر سکتے ہیں اور آپ یہاں پر اس کو numpy کے function کے through بھی کر سکتے ہیں اسی طرح سے multiplication ہے اس کے لئے بھی operators اور ہمارے پاس numpy کا جو method ہے وہ یہاں پر provide کیا گیا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پر آتے ہیں اب یہ تھوڑی سی انٹریسٹنگ چیز ہے آپ نے ابھی last class میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے array کو بہت زیادہ matrix کی form میں use کیا ہے array کی جگہ میں بار بار matrix بھی کہہ رہا تھا اور matrix کے through ہم array کو سمجھ رہے تھے اس کو understand کرنے کی کوشش کرنے تھے تو یہاں پر جب ہم نے دیکھا array کی addition, subtraction, multiplication, division تو یہاں پر ہمارے ذہن میں ایک concept آ سکتا ہے کہ array کے اندر ہمارے پاس جو multiplication کا concept ہے وہ array کے اندر تو یہاں one to one correspondence کے ساتھ ہو رہے ہیں لیکن math کے اندر جب ہم matrix کو multiply کرتے ہیں تو وہاں ہمارے پاس one to one correspondence stay رہتی math کے اندر multiplication دو matrix کی multiplication کا totally different rule ہے اس کے اندر ہم چیک کرتے ہیں کہ پہلے matrix میں number of columns اور دوسرے matrix کے number of rows پرابر ہونے چاہئے پھر ہم جب multiply کرتے ہیں تو اس میں first row, first column, second row, second column اس طرح سے ہم اس کی multiplication کر رہے ہوتے ہیں پہلے ایک row کو پکڑ کے ایک matrix کی تمام columns کے ساتھ multiply کرتے ہیں پھر دوسری row کو پکڑتے ہیں تمام columns کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو وہاں پر ایک totally different rules ہے mathematics کے اندر تو یہاں پر ہمارے پاس multiplication کی one to one correspondence کے ساتھ ہو رہی ہے تو اگر array کے اندر تو multiplication ایسے ہی ہوتی ہے one to one correspondence کے ساتھ کہ first والا first سے second والا second سے اگر آپ array کے اندر matrix کی multiplication use کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ایک method ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں mat-mul numpy آپ کو method پروائیڈ کرتا ہے جو کہ آپ کو arrays کو use کرتے ہوئے matrix multiplication کے according ان کے rules اور regulation کے according آپ کو دو arrays کی multiplication کرنے کی facility پروائیڈ کرتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو arrays بنائی ہیں ایک میں نے array بنایا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا order جو میں نے یہاں پر print کیا ہے یہ میرے پاس ایک array ہے اس کے اندر اگر ہم اس کو mathematics کے concept سے دیکھیں تو آپ کو یہ array نظر آنا ہوگا جس کے اندر ہمارے پاس ایک row ہے اور 4 columns ہیں یعنی اگر اس کا order ہم دیکھیں تو one by four یعنی ایک row ہے اور چار column ہے اس کے اندر اور میں نے اس کے بعد یہاں پر ایک array بنایا ہے اس array کے اندر آپ کو 4 rows نظر آ رہی ہیں اور 4 columns نظر آ رہی ہیں تو 4 rows ہیں 4 columns ہیں اب پہلے والا جو میرے پاس یہاں پر matrix ہے اس کے اندر 4 columns ہیں تو first والے کے columns اور second والے کے اندر میرے پاس فور روز ہیں تو سیکنڈ والے کی روز تو فور اور فور یہ دونوں آپس میں برابر ہوگئے یعنی یہاں پر مائٹرکس ملٹیپلیکیشن کا رول اپلائی ہو سکتا ہے تو اب جب میں ان کی مائٹرکس ملٹیپلیکیشن کروں گا تو یہاں پر میت کے کوڈنگ مائٹرکس ملٹیپلیکیشن پوسیبل ہے اور وہ کرے گا اس طرح سے کہ میں نے یہاں پر میتر لگایا میت مل ارے ون اور ارے ٹو کے ارے ون اور دوسرے والے ہی روز برابر ہیں تو ان کو پھر مائٹرکس ملٹیپلیکیشن کے رول کے اکارڈنگ ملٹیپلائی کرے تو اس نے ان کو مائٹرکس کی ملٹیپلیکیشن کے رول کے اکارڈنگ ملٹیپلائی کیا اور ایک روہ تھی اس ایک روہ کو پکڑ گے اس نے سارے کے سارے کالم سے ملٹیپلائی کیا اور میرے پاس ایک فلفلہ جو اس نے یہاں پر ایک آنسر بنا دیا تو آپ یہ آنسر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جب بھی matrix multiplication ہم نے کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک تو ضروری ہے کہ ہماری جو matrix multiplication کا رول ہے وہ follow ہو رہا ہو اور وہ follow ہونے کے بعد ہم یہاں پر matrix multiplication کا ایک method استعمال کرتے ہیں جس کے دروں ہم دو ریس کی matrix multiplication کروا سکتے ہیں devian کی case میں آپ جانتے ہیں کہ devian correspondence one to one کے لئے حاصل ہوگی کیونکہ matrix کے اندر devian کا ابھی تک کوئی concept نہیں ہے کہ ہم matrix کی devian کس رول کے according کرتے ہیں matrix کو ہم سکیلر سے devian کر سکتے ہیں لیکن matrix کو matrix کے ساتھ devian کرنے کے rules normally میرے لمحے تو ابھی تک نہیں ہیں آپ کے پاس اگر کوئی ہو تو آپ comment box میں لازمی share کیجئے گا ہم scalyer کو matrix کے ساتھ devian کر سکتے ہیں لیکن matrix کو matrix سے devian کرنے کے rules ابھی تک میرے knowledge میں نہیں ہیں تو اگر آپ کے پاس کوئی ہو تو آپ اسے comment میں لازمی share کیجئے گا اس کے بعد ہم modulus لیتے ہیں کہ modulus کے دروں کے بھی دو ہی طریقے ہیں ہمارے پاس operator کے دروں اور ایک ریمینڈر اور موڈ یہ دو طرح کے میکنڈ نم پر پروائیڈ کرتا ہے جس کے طرح ہم موڈلس کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور یہ بھی ونٹو ونٹ کوریسپونڈرز کے ساتھ ہی کیلکولیٹ ہوگا اسی طرح سے ہمارے پاس گریٹر دن ہے لیس دن ہے گریٹر دن ایکول ٹو ہے لیس دن ایکول ٹو ہے یہ سارے کے سارے جو کمپیریزن اپریٹرز ہیں یہ بھی سارے کے سارے ونٹو ونٹ کوریسپونڈرز کے ساتھ آرے کے اندر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ان کی آپ اپنے دور پر پر پریکٹس کر کے دیکھ لیجئے گا اسی طرح ہمارے پاس ایک سارٹنگ کا میتھڈ ہوتا ہے جو کہ آرے کو سارٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے کہ ہم لسٹ میں سارٹنگ استعمال کرتے تھے یا تو اسینڈنگ سارٹ ہوتا تھا یا ہمارے پاس اسینڈنگ سارٹ ہوتا تھا اگر ہمارے پاس ایک ٹو ٹو ہے تو اس کیس میں ہمارے پاس سارٹنگ دو درہاں سے ہو سکتی ہے یا تو ہمارے پاس جتنے بھی نمبرز ہیں وہ ہر رو میں سارٹ ہوں گے اسینڈنگ اورڈر میں یا ہمارے پاس جتنے بھی نمبر ہیں وہ کالنمز وائز سارٹ ہوں گے اسینڈنگ یا ڈیسینڈنگ میں تو رو وائز اور کالنم وائز سارٹ کرنے کے لئے ہم یہ ایکسز کی ویلیو پاس کرتے ہیں ایکسز زیرو دیتے ہیں یہ ایکسز ون دیتے ہیں تو اس کے اکورڈنگ رو وائس سوٹ کر دیتا ہے یا کالم وائس سوٹ کر دیتا ہے تو اس کو آپ اپنے طور پر ٹرائی کر کے دیکھ لی جائے گا کہ جب ہم ایکسی زیرو پاس کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ کون سی سوٹنگ کس حوالے سے سوٹنگ کرتے ہیں اور جب ہم ایکسیز ون پاس کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ کس حوالے سے سوٹنگ کرتے ہیں رو وائس کپ کرتا ہے اور کالم وائس کپ کرتا ہے یہ آپ کے لئے ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ ہوگی تو یہاں تک ہمارا ارے کا ٹاپک ختم ہوتا ہے تو آئی ہوپ ارے کی ہم نے یہاں تک کافی حد تک ڈسکشن کر لی اور اتنی ڈسکشن ہماری ارے کی کافی ہے انشاءاللہ نیکس کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پانڈاز لائبریز کیا ہوتی ہے اور پانڈاز کو ہم ڈیٹا انیلسیس کے اندر کس طرح سے استعمال کرتے ہیں ڈیفرنٹ کمانڈز کون کون سی پانڈاز کی ہوتی ہیں جن کو ہم ڈیوز کر کے اپنی ڈیٹا فریمز اور شیئرز کو ڈیل کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس کلاس پہ ہم ڈسکس کریں گے پانڈاز کو ڈیٹیل سے تھنکیو